اب آسٹریلیا میں ون ٹی ٹوینٹی ارمیز راجہ صاحب یہاں آپ کی اور حقیقت کھلے گی اور بنگلہ دیش جیسی ٹیم ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ جو ہم کل سے ٹرائی نیشن کھیلیں گے وہاں بھی ہمیں لگ پتا جائے گا ابھی سے ہی ویدر کی اور فلانے کی اور ندیم خان ایک فلاپ بندہ جو پچیس نمبر لے سکا تھا لیول تھری جب کوچنگ کا انہوں نے دیا تھا وہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کو نیشنل آئی پرفارمنس سینٹر میں لگایا اس کو جونئر پریمیر لیگ کا ڈریکٹر لگایا تو آپ کی سوچ پوری قوم کے سامنے میں پوری قوم کے سامنے فیکٹس ان فگرز پہ بات کر دی ہے آپ سارے لوگ دیکھ لیجئے رمیز راجہ اور اس سے پہلے جو احسان مانی صاحب کا جو ٹرنیور تھا جو عمران خان صاحب نے ڈمیسٹک رکٹ کا بیڑا غرق کیا ڈپارٹمنٹس بند کیے جوبز ختم کی پلئرز کو بے روزگار کیا پھر پول آف پل پلئر ختم ہوا چار سال میں کوئی ایک پلئر یہ بتا دیں یہ ہارس بھی جو ہے پچھلے ہی مینجمنٹ کا ہے یہ ایک پلئر بتا دیں میں حاضر ہوں گا جس پلیٹ فارم پہ یہ چاہیں ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے اوپن ہے اگر ان میں اخلاقی جورت ہے ہمت ہے کہ سچ کو فیس کریں تو آجائیں کیپیٹل ٹی وی کیپیٹل ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم موسین علی اگر نہیں قبول کوئی اور ہمارے چینل سے آپ کے ساتھ انٹرویو کر لے گا سوال جواب ہوں گے جو م آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے sorry to say that باقی آپ کے سامنے ہی ہے ہماری ٹیم کی پرفارمسز ہمارے سپورٹس کا پی او اے میں بیس سال سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ہر فیڈریشن میں دس دس پندرہ پندرہ سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کرکردگیاں کیا ہیں پاکستان کی سپورٹس کی جو زبون حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں